حضر سے دیکھو کیونکہ نکلے اس لیے ہیں تاکہ چنہ کی محبت دل سے نکلے حضر صماتے دے اللہ کے راستے میں نکل کر سامان نہ خریدیوں چیزیں نہ خریدیوں شیطان نے کام کرنے والوں کو ایک روگا یہ دیا ہوا ہے کہ بھئی دیکھو تو محقلہ کے جاؤ گے وہاں علماء مشایخ سے ملقات ہوگی ان کو حضر دینا چاہیے لہذا ذرا عامیر صاحب اجازت دیجئے میں ذرا پازار جاؤں کچھ حضر مشایخ علماء کو دینے کے لیے تو سامان خریدہ ہوں ہرگیز نہیں بلکھل نہیں ہرگیز نہیں شیطان آئے گا حضر حق کے راستے سے گھر والے ہیں نائے ہیں ابھی تطلیق سے مناسبت نہیں ہے پہلی مرتبہ نبلا ہوں گھر والے کہیں گے کیا لے کر آئے تو تھوڑا سا ان کی بلدوری کے لیے خود لے جانے امیر صاحب اجازت دیئے ذرا سا سامان لے آؤں واپس جا رہا ہوں اللہ اکبر ہمارے اجتماعات میں لوگوں کو دکانیں لگانے کا شوق ہیں اور یہ انتہائی محرومی انتہائی افسوس اور انتہائی انتہائی محرومی کا سبب بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبلیغی اجتماعات میں دکان لگائے تیجارت کے لیے یہ انتہائی محرومی کا سبب ہے میری بات یاد رکھنا اور دوسروں کو جابعہ پتلا دینا کہ یہ این کے کاموں سے دنیا کے ارادہ کرنا بڑی محرومی کا سبب ہے ہماری بات توجہ چاہتی ہے جاندے سے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعات میں تاجیر حضرات آ کر کام کرنے والوں سے علجتے ہیں ہم یہاں دکان لگائیں گے ہم یہاں دکان لگائیں گے ارے یہ تو چاہیئے تھا کہ اپنی دکان چھوڑ کر تین در استماع کے محر ماہر میں آتا تو دکان استماع کے ماہر میں لے آئے دکان استماع کے ماہر میں لے آئے اجتماع اس لیے تھا کہ سارے تاجیر سارے کاشتار سارے زمیدار سارے وزراء سارے حکام سارے عوام سارے خواست اپنے ماہر سے نکل جس ماہر میں آئے وہ تجارت کو دعوت کے ماہر میں لے رہے اب وہ دردہ رہی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری تکان مصدیب کے قریب ہو روزانہ تین سو اشرتیہ کماؤں بغیر غبن کے بغیر سود کے بغیر دھوکے کے اور اس طرح کماؤں کہ میری تکبیر اولہ کسی نماز کی تبھی فوت نہ ہو اور یہ تین سو اشرتیہ کما کر ساری کی ساری اللہ کا راستہ میں خرص کر دوں اب انہیں ایک اشرتیہ نہ روکوں تب ہی مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مصدیب کے قریب بھی ہو کیا بات ہم اس کو مصدیب سے دور رکھنا چاہتے ہیں غفرت کی چیزیں مصدیب سے دور ہوں تاکہ بھی دور سے آئیں مصدیب میں تاکہ ہمارے ذکر کے ماحول و غفرت کے ماحول کے درمیان پاس لہو ہماری بات توجہ چاہتی ہے ہماری بات سب سنیں اور توجہ سے سنیں استماعات میں دکان لگانا یہ میں اس طرح آپ سے آرد کرتا ہوں دو باتیں بتاؤں گا ایک تو گھر والوں کے لیے خروج کے زمانے میں سامان خرید کر لے جانا اور دوسرے استماعات میں دکان لگانا یہ دو باتیں مجھے بہت اہمیت سارز کرنی ہے کیونکہ میں تین دن سے یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا یہ آنے والے مذہب کا ایک فرد بھی اگر اس استماع کے علاوہ کوئی اور فکر دے کر آیا ہے تو اس کی اس فکر پر اس کا کیا ہوگا اور مذہب کا کیا ہوگا میں شبادہ سے بھی یہ کہتا رہا کہ بھئی اس پورے آنے والے مذہب کا ہر فرد کا ایک فکر کیسے ہوگا نہیں جی ہم تو کتابے رائیں بیچنے کے لیے تاکہ ایسے ہم تو تصویر آئیں بیچنے کے لیے تاکہ لوگ اکر کریں کتابے جماعت اکرہ دیکھ کر آئیں گے تصویر امگلیوں پر پڑھنا دانے سے کہیں زیادہ افضل نہیں ہمجھیں گواہی دیں گے عطر ساتھ رکھے لیا ہو حسین بات ہے کہ شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہاں وہ دکان لگا لو جس کی جس سامان کی ضرورت پڑے گی خروج میں خروج کے سامان تم بقام بھی کنی لے کے چلے استعمال میں دکانی کیا ضرورت ہے میں ایک بہت توجہ سننا مجھے سمیتوں کس سے بیان کروں گا تاکہ یہ دونوں باتیں سیرت سے سوئی میں آ جائیں ان تاجروں کے سوئی میں آ جائیں اور دکانداروں جو سوئی میں آ جائیں اور نکننے کے زمانے میں حدیعہ دینے کی غرض سے بازاروں میں پھرنا اور بازاروں میں ظلمتوں میں رہنا اور پہلے سے سننا کے محبت لے کر لوٹنا تبلیغ سے یہ سننا آ جائے سننا بہت دیان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اے لوگو وہ عالمی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے قرآنے دینے کو بلند کرنے کے لئے اس کے دینے کو جنہ میں پھیلانے کے لئے جب نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک اچھی چیز دین کی خرید لیا اس کو اور خرید لیا آگے جا کر دیکھا کہ اس چیز کو خریدنا مالا اچھا کہت مل گیا تو اس چیز کو اس نے بینج لیا اس سے کچھ نفع حاصل ہو گیا وہ نفع پھیل لیا اور لپیٹ کر اپنی سواج پر رکھ لیا اور کام کر رہا ہے کام تو کام آج کل لوگ ہی کہتے ہیں پھر چلے میں نکلے ہیں رشت بھی کر رہے تعلیم بھی کر رہے مشورہ بھی ہیں ذکر بھی کر رہے تاجیز بھی پڑھ رہے اور اگر انہیں مبائل شاہد رکھ لیا ہے تھوڑا سا دکان کی خیر خبر لینے کے لئے یہ کارخانے کا کوئی اہم مشورہ ہو تو کرنے کیلئے کس کی کیا رہے جائے آمال تو کری رہے سمجھتے ہیں اس کا نکلنا جذوی خروج ہے یہ کلی طور پر نکلا ہوا نہیں ہے اس کا جسم تبلیغ میں ہے اور اس کا دماغ تجارت میں اس کا دوری دماغ تجارت میں ہے اس کا جسم چل رہا ہے اس کا دوری دماغ تجارت میں اس کا نکلنا نہیں سکتے ہیں تو نمبر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اس نے وہ نفات اپیر کر رکھا ہوا تھا اپنے سواری پر اور کام کر رہا ہے کام میں چل رہا ہے آگے بڑھا کفار مقابل پر آ گئے اور یہ کافروں کے ہاتھوں میدان میں شہید کر دیا گیا فرمایا شہابہ سے کہ یہ شہید نہیں ہے یہ مقتون ہے اس کو شہید نہیں کہا جائے گا صاحبہ نے تعجیز سے کہا کہا ہم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہا ہم نہیں اللہ کے قلدوں کو پسند کرنے کے لیے اللہ کے جیوتے ہیں فرانگی نکلائے آپ کہنے کے شہید نہیں ہے فرمایا رضی اللہ تعالی نے کہ یہ جو اس نے تجارت کیا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ شہادت کے عجر سے محروم کر دیا گیا ہاں یہ مقتون ہے قتل ہو گیا شہید نہیں ہر آدمی شہید نہیں ہوتا یہ مقتون ہے اللہ کے راستے کا شہید نہیں شہید تو وہ ہے جو اس راستے میں نکل کر اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرتا آگے اندر شہیدان نکلنے والوں میں ایک جزا ہی پیدا کرتا ہے شبہ جلو گھر جا رہے ہیں کچھ لیتے ہیں گھر والوں کے لیے پھر پیسے بچ گئے چلیے سے سنو تو صحیح چلیے سے پیسے بچ گئے جو اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبیہ لوگی خائقرام نہیں کرتے خدمت نہیں کرتے ضربہ خرچ نہیں کرتے یہ ان کا نکلنا نموت صاحبہ کے طریقے پر نہیں ہے یہ تو بچارے خروج میں اپنی ذات پر خرچ کرنے کو تبلیغ میں خرچ کرنا سمجھتے ہیں امیر صاحب تشکیل کرنے والے پوچھیں گے ہاں بھئی مشتاہ میں یہ تو بتاؤ یہ جلدہ لگانا ہے کتنے پیسے رکھ لوں ہاں ہاں دو ہزار روپے رکھ لو مارک تو قریب کا ہی روخ ہے دو ہزار کھاکے ہو جائیں تبلیغ میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنا تبلیغ میں خرچ کرنا نہیں ہے اپنا ٹکٹ اپنا سواری اپنا کھانا یہ تبلیغ کا خرچ ہے اگر اتیاز کیے نکلتا تو اپنی ذات پر خرچ کرتا نہ کرتا بمبئی جاتا جارہی کام کے لئے ہوتل میں ٹھیڑتا ٹرین سے جاتا پلین سے جاتا خرچ کرتا نہ کرتا تبلیغ میں نکل کر خرچ کریں تو کہہ میں جماعت پر خرچ کر رہا ہوں یہ جماعت کا خرچ نہیں ہے یہ اس کی ذات پر خرچ ہے جماعت پر خرچ کرنا یہ ہے کہ اللہ کا راستے میں نکل کر محمد صاحب کے صحابہ کی طرح خود فاقے میں رہ کر تنگی میں رہ کر دوسروں کا اکرام کرے تبلیغ میں نکل کر دوسروں پر جو خرچ کیا جائے گا صرف تبلیغ کا خرچ شمار ہوگا یہ بات تو شاید اس کی بھاری پڑھ رہے ہوگی تم لوگوں کو ہاں کیونکہ ہماری جماعتوں کی نقل حقل کا مقصد یہ تھا کہ تم محمد صاحب کی طرح اور صحابہ کی طرح نائے نائے لوگوں کے لئے دستخان دشاتے ان کا اکرام کرتے انہیں کھانے کھلاتے پھر انہیں دین سے کھلاتے انہیں قریب کرتے یہاں عجیب بات ہے ایک آدمی تھیار کیلئے امریکہ جا گے کہ یہ خرچ کتی خرچ کتنا کیلئے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہوتے میں کتنا ٹھہرے کہ جی دھولاک روپے بھی آنکھے دیارکتر کتنا خرچ ہوا تھی تھی لاکھرچ ہو گئے جماعت میں گئے اسے بھی تھی لاکھرچ ہو گیا تو کیا صرف ہوا تو انہوں نے وہ خرچ تمہارے ذا کی سفر کا وہی خرچ تطریق کے سفر کا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے نقرہ حرکت کا سب سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہی ذا پہ خرچ دے کر نکلو نائے نائے لوگوں میں جاؤ اکرام کرو خانے کھلاو سلام دیلاو لوگوں کے دلوں کو نرم کرو پھر دعوت دو ہماری جماعتیں جاتی ہیں علاقوں میں مہمان بن کر حالے کے دعائی میں ازبان ہوتا ہے تم دعائی بن کر جا رہے ہو